دیکھیں جب دو برطن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ضرور ہیں لیکن اس کھڑکن کا احساس جو ہے وہ صرف اگر آپ دونوں کو ہوگا تو یہ آپ کی فیملی کیلئے بیٹر ہے اور وہ جو آواز ہے وہ اتنی مدھم ہو کہ وہ آتے ہی ختم ہو جائے وہ آواز کسی کے کانوں تک نہ جائے تو یہ آپ کا زندگی کا پہلا سفر ہے اور پہلا پوائنٹ ہے اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور میری چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کی زندگی میں چینج کر رہی ہے لائف اید منسو یوٹیوب پہ جائیں ہمیں سبسکرائب کریں تینکیو once again this is منسو نکری I am the president and CEO of MB گروپ آفر کمپنی آج کی شوٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ اپنے بچوں کو کی پروریش کے لیے ان کو صحیح راہ پہ لگانے کے لیے کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو اگر آپ جب آپ زندگی کا اپنا ایک خوبصورت سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جب آنکھ کھولتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی situation کو monitor کرتے ہیں کہ ان دونوں رشتوں کے درمیان رسپیکٹ کیا ہے آج کل کی یہ جو 20 سنچری چل لئی ہے اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں دوستو یہ ایسا زندگی ایسا پل کا سفر ہے کہ آج میں اپنی آنکھوں کو بند کروں تو میں صرف صرف اپنی 96 99 کی دلیا میں چلا جاتا ہوں جہاں مجھے لگتا تھا کہ زندگی کا یہ سفر تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا اور آج میں 2023 میں بیٹھا ہوں لگتا ہے کہ زندگی جو ہے کہاں سے کہاں چلی تی ہے وہ زندگی کے سفر مجھے کہاں سے کہاں جانا جو ہے وہ اپنی age کی identification نہیں ہے دوستو وہ آپ کے بچوں کی growth ہے جب یہ لوگوں کو میں سنتا ہوں کہ یہ respect ہم family میں create کیوں نہیں کر پا رہے یا ہمارے بچے ہمارے respect کیوں نہیں کر پا رہے تو اس میں صرف ایک ہی بات ہے دوستو کیونکہ respect تم نے کبھی کروانے کی کوشش نہیں کی ہے کیونکہ تم نے کبھی respect کی نہیں ہے دوستو یہ زندگی کا پیارا سا سفر جو میں نے اپنی life کے اندر یہ جو چوبیس پچھس سال گزارے ہیں ان خوبصورت سے اس سفر کے اندر جو میں نے یہ جو merit life گزاری بچوں کی پرورش پائی اس کے اندر میں نے جو سب سے زیادہ خیال لگا ہے اور میں آپ کو ایڈوائز کروں گا تمام parents کو ایڈوائز کروں گا اپنے بزرگوں کو میں چاہوں گا کہ مجھے comments box میں دیں کہ میری ایڈوائز یہ کیسی ہے چاہیے میری ایڈوائز میں جانے تاکہ ہمارے youngster جو اس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں اور جو اس میں جڑنے والے ہیں وہ اس سفر کو اور بھی خوبصورت بنا سکیں اور ہماری next generation ched generation grow کر رہی ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف چاہ سکیں اگر آپ نے اپنی life کے اندر اپنے بچوں کو بہتر بنانا ہے تو آپ پانچ باتوں اور خیال لگیں number one لیکن جب دو برطن ہوتے ہیں تو کھڑکتے ضرور ہیں لیکن اس کھڑکن کا احساس جو ہے وہ صرف اگر آپ دونوں کو ہوگا تو یہ آپ کی فیملی کیلئے بہتر ہے اور وہ جو آواز ہے وہ اتنی مدہم ہو کہ وہ آتے ہی ختم ہو جائے وہ آواز کسی کے کانوں تک نہ جائے تو یہ آپ کا زندگی کا پہلا سفر ہے اور پہلا پوائنٹ ہے number دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز غلط دکھ رہی ہے چاہے وہ آپ کا بچہ کر رہا ہے چاہے وہ آپ کی وائف کر رہی ہے چاہے آپ خود کر رہے ہیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے number دوسرا پوائنٹ تیسرا important پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا action جو ہے وہ آپ کا دوستو بڑی عجیب سی بات ہے لیکن کہنے کو بہت کچھ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچہ کی شادی ہوئی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو آنکھیں کھول کے دیکھو کہ تم نے اپنے پیرنٹ کے ساتھ کیا کیا تھا تو دوستو اگر تم اپنے پیرنٹ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہو تم کیسے امید کرو گے جب تمہارے بچے بڑے ہوں گے تو تمہیں وہ ایڈاپٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے یہ چیز کبھی سیکھی ہی نہیں تو دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے پیرنٹ کی رسپیکٹ کرو تو تمہارے رسپیکٹ آٹومیٹک بیلڈ ہوگی تمہارے بچوں کے اندر یہ بھی میری زندگی کا بہت بڑا ایکسپریئنس ہے ایک نمبر چوتھا پوائنٹ جب تمہیں لگتا ہے کہ جب تمہیں لگتا ہے کہ زندگی کے اندر اس محول میں مجھے پرائیویسی چاہیے ہے اس محول کے اندر تم یہ کوشش کرتے ہو کہ دنیا سے لڑ لیا جائے بہن بھائیوں سے لڑ لیا جائے سب سے پرائیویسی کو اتنا مت اپنے سر پہ سوار کرو کہ ساری زندگی ہی اکیلے رہ جاؤ بڑھا پہ میں تمہیں صرف اولڈ ہاؤس پہ جا کے رہنا پڑ جائے دوستو اس کے لئے کوئی نہ کوئی تمہیں قربانی دینی ہے چوتھا پوائنٹ دوستو کہ بچوں کی جو بھی پرورش کرنی ہے پہلے تم اس پہ عمل کر کے دکھاؤ لیکن جب تک تم عمل نہیں کروگے اگر تمہیں شوق ہے کہ تمہیں صبح اٹھنائے تو پہلے صبح اٹھ کے دکھاؤ اگر تمہیں شوق ہے کہ تم جو ہو تمہارا بچہ جو ہے ایک موڈل ایک منٹور بنے تو تم پہلے کسی کی منٹور کریں اگر یہ تم محول کروگے تو تمہارے زندگی کا ایک الگ ہی مزاج ہوگا نمبر پانچ جب پیرنٹس گروہ کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے تمام مسائل اوپن شیئر کرو ان کو کسی بھی بس فسے میں مت ڈالو ان کے ساتھ بلکل ایک دوستانہ محول کرو اس سے وہ اپنے دل کی بات تم سے شیئر کریں گے دوستو اگر تم نے اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کی تم نے صحیح بات پہ یس اور نو کرنے کی صلاحیت اپنے پاس لے لی تو زندگی کے تم ایک نئے سفر کی طرف نکل جاؤگے دوستو یہ جو رشتہ زندگی کو خوبصورت بنائے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں آپ سے یہ چیز کیوں نہیں شیئر کروں once again thank you رسمان سنقل